بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اگر آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اب میری ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے میرے رکمنڈڈڈ بروکرز جتنے بھی جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو ایکس این ایس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ عرصہ ہو گئے اور اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں ایکس این ایس کے ساتھ کام کرنے میں اور میں آپ کو ریکمنڈ بھی کروں گا کہ آپ جاہاں وہ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کی مختلف ریزنز ہیں بہت زیادہ اچھے اور بڑے بروکرز میں اس کا شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے دیئے گے لنک سے جائن کرتے ہو اس پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہو تو دین آپ ہمارے وی آئی پی سیشن کا ایسا بن سکتے ہو جو کہ ہم لائیو ٹریڈنگ اس میں کرواتے ہیں اور ہمارا وی آئی پی گروپ میں آپ ایڈ ہونے کے چانس آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو صرف آپ نے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے اکاؤنٹ بنانا ہے اور وی آئی پی گروپ کا نیچے لنک دیئے گے اس کو بھی آپ اس طرح سے جائ کر سکتے ہو جس اپنی آئی اکاؤنٹ کی انفارمیشن دیتے ہوئے تو آپ نیچے لنک پر کلک کروگے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد اس میں اب مختلف چیزیں دیکھیں گے ابھی فیلال اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ایکسنس میں کیوں یوز کر رہا ہوں اس کی کیا ریزن ہے اور یہ کتنی فیسیلٹیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے بہت ہی بیس بروکر ہے اور بہت اچھی آپ کو سولد دیتا ہے ٹریڈنگ کے دوران تو اس لیے میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو اپنا گنٹری سیلیکٹ کروں گے اکاؤنٹ بنانے تو ڈیریکٹلی یہ والا پیج اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ پیج اوپن ہوگا تو آپ یہاں سے اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جس بھی کنٹری میں آپ رہ رہے ہو اگر آپ پی پریس کریں گے تو آپ ڈیریکٹلی جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں لیکن میں ویسے سکرول کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ کر لیا ایمیل اڈریس جو ہے وہ ہم کون سا دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایک میرا outlook کا ڈریس ہے تو وہ میں یہاں پہ ڈریس دے رہا ہوں آگے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے جی password آپ کون تھا رکھنا چاہ رہے ہیں password کے لیے ان کی کچھ requirements ہیں جیسے 8 سے 15 کے character ہونے چاہیے اور combination آپ نے use کرنا ہے English letter کا اور numbers کا اور don't use the special character آپ کوئی بھی special character use نہ کریں صرف آپ نے اس طرح کا combination بنا کے تو password رکھنا بہت ہی آسان ہے اس میں جو ہے وہ password کو select کرتے ہیں میں ٹھیک ہے جی میں نے password جو ہے وہ اپنا select کر لیا اس میں ایک لفظ بڑا اور یعنی کہ جو digit ہے اس کو رکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ نے i declare دیا confirmation کرنی اور continue کر دینا ہے simple سا فارم ہے انتہائی simple فارم ہے اور اس کو جیسے ہی آپ اس کو click کروگے تو آپ کا account بن جائے گا اور آپ کو directly dashboard area میں بھیج دیا جائے گا اب dashboard area میں کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں جا کے کرنی ہیں وہ ساری ہم آگے چل کے next page کے پر دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنٹ جیسے ہی آپ account بنا لگے تو آپ اس page پہ آ جاتے ہو یہ ایک best terminal جو ہے وہ xns نے provide کیا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی mt5 mt4 یا کسی بھی اور platform کو use کیے بھینا آپ directly اس platform پہ trade کر سکتے ہیں اور اس platform کو پورا انشاءاللہ آپ آنے والے ویڈیو میں سمجھیں گے بھی اس کی خوبی اگر آپ دیکھیں تو یہ trading view platform جو کہ ہمارا paid ایک platform ہے اس کو جس طرح سے لوگ fees دے کے اس کو purchase کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو free of cost یہاں پہ xns نے provide کر دی ہیں xns میں اگر آپ mt5 میں دیکھیں تو یہ والے option آپ کو mt5 میں نہیں ملتے لیکن یہاں پہ آپ ہر طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ اس کی ایک main کو بھی ہے ایک best terminal آپ کو یہیں پہ provide کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں لیکن ابھی فیلحال ہم نے کیوں کہ account بنانا یہ demo account آپ کا by default بن جاتا ہے آپ سیکھنے کے لیے use کر رہے ہو تو 10,000$ اس میں demo میں آپ کے ڈل گئے ہیں یہ account number ہے اور یہ directly login ہو گیا ہے جیسے آپ نے اس account کو بنایا تو آپ یہاں پہ trade کر سکتے ہیں آنے والے time میں ہم اس کو use بھی کریں گے اس demo کو لیکن فیلحال میں اس کی اور account opening کے بعد آپ نے کیا step لینا ہے وہ چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کا account open ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ personal area یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور personal area کے اندر آپ نے آ جانا ہے کیونکہ ابھی ہم نے نیا account بنایا ہے تو اس کی کچھ setting ہمیں کرنا ضروری ہے جو کہ آپ کی verification اور باقی ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ کرنے میں آسانی ملے گی اب یہاں پہ دیا گیا جی how can you trade on real account complete your profile and make your first barter آپ اپنی profile complete کریں تاکہ آپ deposit کر سکیں یہ والا area ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد profile کو بھی update کریں گے یہ والا area کیا چیزیں provide کرتا ہے یہ آپ کا main area ہے main account ہے یہاں پہ آپ کے سارے کے سارے account نظر آئیں گے یہ real account یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک by default بن جاتا ہے لیکن ہم نے اس میں deposit نہیں کرنا نیا account بنائیں گے اور یہ mt5 کا بنا ہوئے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے سارے demo account دے سکتے ہیں جتنے بھی demo account ہم بنائیں گے وہ یہ دیکھیں یہ جو ایک demo account ہم نے by default create کی ہے وہ یہ والا ہے اگر آپ اس کو مزید account یہاں پہ demo بنانا چاہتے ہیں تو آپ account یہاں پہ open کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ account opening میں سیکھیں گے لیکن یہ ساری information آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اس کے بعد deposit کے option ہے withdrawal کے option یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں آپ withdrawal کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سارے option transaction history جو بھی آپ transaction کرو گے اکسن ایس کے ساتھ وہ یہاں پہ آپ کو history ملے گی save رہے گا analytics آپ اپنے دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ social trading ہے monitoring ہے اور settings یہ ساری detail بھی ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے فیلحال ہم اپنے account کی طرف چلتے ہیں اپنی profile complete کرتے ہیں یہ اوپر والا ماہریا آپ کو بتانا چاہوں گا یہ آپ کی email ہے اور یہاں سے آپ اپنی language select کر سکتے ہیں کوئی notification آئے گا تو وہ اس چکہ پہ آئے گا اور یہ والا area یہاں پہ آپ کا balance شو ہوگا یہ total balance ہے اس میں آپ بی ٹی سی ویلٹ میں یا آپ کے affiliate یا کوئی بھی آپ کے other جتنے بھی accounts ہوں گے وہ سارے کے سارے کا ملا کے آپ کو یہاں پہ show ہوگا for example آپ کے پانچ account ہے تو پانچ کے پانچ آپ کو exactly یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے سارے کا total balance تو otherwise آپ ایک 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 کئی نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو become a real trader اس پہ click کریں گے تو یہ ہمیں profile complete کرنا پڑے گی profile میں ہمیں کیا پوچھ رہے جی email پوچھ رہے اور email میں وہ کہہ رہے جی کہ آپ اپنی verify کریں اس کو send me یا code اس پہ click کریں گے تو میں نے جو email یہاں پہ ڈالی تھی اس میں code آیا وہ email میرے پاس یہاں پہ login بھی ہے یہ میں نے ایک عارضی email بنائی آپ اس پہ email نہ کرتے رہیے گا یہ جسٹ آپ کی وہ اس میں ہے سیکھنے کے لیے بنائے گئی ہے otherwise یہ میں account نہیں دیکھتا 604925 تو یہ آ رہا ہے جی ہمارے پاس 604925 تو میں یہاں پہ اس میں لکھ لیتا ہوں 604925 تو یہ میں نے وہ code ڈالا continue کیا ٹھیک ہمارا verify ہو چکے آگے phone verification ہے phone verification آپ نے کرنی ہے اپنا number دیتے ہوئے تو میں ہاں پہ ایک number ڈال دیتا ہوں number ڈالنے کے بعد آپ نے اس پہ send code پہ click ہے وہ code آپ کا جو ہے وہ آپ کے mobile پہ آئے گا میرے پاس وہ code آ چکا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں وہ code آئے جی two six eight three فوراں آپ کے پاس یہ receive ہو جاتا ہے کوئی ایسا issue نہیں ہے اور continue کر دیں گے ٹھیک ہے تھی یہ information تھوڑی تھی میں نے آپ کے ساتھ hide کیا لیکن صرف number آپ نے دینا اور code دینا ہے اس کے بعد دیکھیں تو آپ پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن میں آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے اپنا نام انٹر کرنا ہے اور میں یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں محسن اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جناب شیر ٹھیک ہے اور یہ میری ڈیٹا برت ہے جناب چودہ مئی اور یہ میں اوریجنری ڈیٹا برت لکھ رہا ہوں چودہ مئی نائنٹین ایٹی سکس تو یہ میری ڈیٹا برت ہے ڈیٹا برت آپ نے اوریجنل لکھنی ہے جو آپ کے ڈی کارڈ پہ یا وہ ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈریس ڈال لیں گے ڈریس آپ نے جو بھی ڈریس یہاں پہ منشن کرنا ہے وہ سارا آپ پروپر ڈریس لکھیں گے میں جسٹ فیک ایک وہ لکھ رہا ہوں کیونکہ میرا آر اڈیس میں اکاؤنٹ بنا ہوا انہوں چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ چک کریں تو دو ہزار ڈالر تک آپ اتنی ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہی اپنا اکاؤنٹ شروع کر سکتے ہیں دو ہزار ڈالر سے اگر آپ نے ڈیپوزٹ کم کرنا ہے یا اتنا ہی اکاؤنٹ رکھنا ہے تو آپ اتنی ویریفیکیشن کرنے کے بعد بھی آپ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کمپلیٹ ویریفیکیشن کریں اور اس کی کیا ریزن ہے کہ کل آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ڈیپوزٹ ویڈرال میں میں نے کمپلیٹ انفارمیشن پہ لکھیا ہے اس میں کیا انفارمیشن ہے سب سے وہ کہہ رہا ہے جی پروفائل میں کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈالنی ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہو تو میں یہاں پہ ایجوکیشن دے رہا ہوں میری انڈرسٹری کیا جی پروفیشن کیا آپ کا وہ آپ اپنے سب سے بہت سارے پروفیشن دیئے گیا آپ سلیکٹ کر لیجیگا میں یہاں پہ سیلف ایمپلائیڈ ہوں آپ کیا کام کرتے ہیں انیمپلائیڈ ہیں انیمپلائیڈ ہیں سٹوڈنٹ ہیں ریٹائیڈ ہیں کیا ہیں آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں ڈو یو ایب اینی ٹریڈنگ ایکسپیرینس تو آپ اپنے حساب سے لکھ لیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ ریزن فار اوپنگ اگارڈ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہیڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ انویسٹ کر دیتا ہوں یہ کوئی خاص ضرور نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا سلیکٹ کرنا ہے یہ ریل مطلب یہ ایک آئیڈیا لیا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح کی ٹریڈرز ہیں یا کس طرح کی آپ کو فیسیلٹیز یا وہ چیزیں وہ ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ اینوال انکم آپ کی کتنی ہے میں کوئی بھی ایک سلیکٹ کر دیتا ہوں جو بھی آپ کی اینوال انکم ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے آپ کی ٹوٹل ویلت آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس کتنی کیا کہہ رہے ہیں آپ کا سرمایہ یا آپ کی پروپٹی کتنی ہے وہ سارا آپ ایک اندازن یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں سورس آف انکم آپ کا کیا ہے آپ رینٹ لیتے ہوئے ہیں بزنس پرسید ہے آپ پینشن لے رہے ہو آپ سیونگ کر رہے ہو یا کیا آپ کرتے ہو تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میرے پاس سیونگ ہے کچھ بھی آپ سیلیکٹ یہاں پہ جو آپ کے ریلیٹڈ آپ سیلیکٹ کر لیں گے یہ پہلی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے آگے ہے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن یہ ایمپورٹن ہے چیک یور نیم یہاں پہ نام آپ کا صحیح ہونا چاہیے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے تو وہ نام آپ یہاں پہ اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ کلک کرو گے یہ بہت ہی فسٹ ترین ان کا میتھڈ ہے جلدی سے یہ ویریفیکیشن کر دیتے ہیں آن لائن ان کی ویریفیکیشن ہے بہت جلدی اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے آپ کیا اپلوڈ کرو گے آئی ڈی کارڈ کرو گے یا کیا کرو گے اگر آپ کا ہے تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو پرانہ آئی ڈی کارڈ تھا ان کا آپشن بھی دیا گیا آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا ابھی والا ہے تو وہ آپ کریں گے نیشنل ایڈنٹی کارڈ جو آپ کا شناکتی کارڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا فوٹو کلیر ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے جو سکین کرنا پکچر بنانے وہ اس طرح ہونی چاہیے گوڈ کوالٹی اس کی ہونی چاہیے اور ان کے چاروں کارنرز یہ دیکھیں جو کارڈ کے کارنرز ہوتے ہیں یہ واضح ہونے چاہیے جیسے یہ کارڈ ہے اس طرح کا کارڈ آپ نے نہیں کرنا یعنی کہ وہ چاروں کے ساروں صحیح پروپرلی اپلوڈ ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ آپ نے یہاں پہ اس کا فرانٹ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بیک اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ اپنے موبائل سے ڈیریکلی پکچر لینا چاہتے ہیں تو موبائل کنیکٹ کر کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو لیکن آپ اپنے پاس کمپیوٹر میں آپ نے پکچر بنا لی ہیں تو فرانٹ اپلوڈ کریں اور بیک اپلوڈ کریں اور ڈاکومنٹ سب کر سبمٹ کر دیں تو آپ کا یہاں پہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا میں ایک ویسے ہی یہ دے رہا ہوں کوئی دیکھتے ہیں میں تو ویسے میرے پاس اکاؤنٹ بنا ہوئے میں جسٹ ایک آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں جس لئے میں نے کوئی بھی ایک picture select کر لیا آپ نے یہ چیز نہیں کرنی میں نے جو thumbnail بنایا وہ ہی اپلوڈ کر دیا لیکن آپ اپنے وہ کریں گے ساری اصل information وہ کہہ رہا جی کہ please information documents easy to read میں کہتا ہوں ٹھیک ہے confirm to یہ کر دیں آگے آپ نے کیا کرنا جی آپ نے address کی verification کرنی ہے address کی verification آپ کی ID card سے بھی ہو جاتی مدھے کی بات کی ہے آپ کو کوئی بھی اور documents کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے brokers ایسے ہیں جو کہ آپ کو NIC کے علاوہ آپ کو کہتا ہے bill بجلی کا جمع کروائیں وہ اس کے ذریعے verification کروائیں یا اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے بھی option the of electricity bill gas bill water bill آپ کے نام پہ کوئی آتا ہے cable کا bill internet کا bill آتا ہے bank account statement ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ID card تو آپ کے پاس ہے تو ID card کا back side آپ upload کر دوگے تو آپ کی جو verification جس جگہ پہ address لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح سے آپ نے upload کر دینا میں اس کو کرتا ہوں اس کو ہم upload کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے وہی picture دوبارہ سے select کر لیا ہے اور اس کو میں نے select کرنے کے بعد اس کو upload کیا اور یہ اگر کوئی آپ کا ادھر پیج ہے تو وہ بھی آپ ID card دوبارہ سے آپ first page second page select کر دیجے گا اور اس کو submit کر دیجے گا ٹھیک ہے آپ submit کریں گے تو یہ آج ہے گا اور یہاں پہلے 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 بتایا یہ بروکر اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں بہت سید زیادہ چیزیں آپ کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پروائیٹ کرتے ہیں خاص پہ پہ ان کی جو فاسٹ چیزیں ہیں جس میں ویریفیکیشن دیکھیں سات منٹ میں یہ فیریفیکیشن کر رہے ہیں ویسے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن تین سے سات منٹ میں اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا جی کہ آپ کو یہ ڈیپاؤزر اینڈ ویڈرال بھی انسٹنٹ دیتے ہیں کوئی بھی بروکر دنیا کا آئی تینکس ہو کوئی اور بروکر نہیں جو آپ کو ویڈرال انسٹنٹ کر رہے ہیں یہ ویڈن منٹ آپ کو ویڈرال بھی کرتا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے ڈیپاؤزٹ ابھی آپ دو ہزار ڈالر کا کر سکتے ہو جب ویریفائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ویریفائی پروف آف ایرینٹی بنگ پہ ویریفائیڈ اور یہ دونوں چیزیں جب آپ کے پاس ویریفائیڈ آ جائیں گی تو آپ کر سکتے ہیں اس کو ڈیریکلی پہ دو ہزار سے زیادہ جتنا مرضی آپ اپلوڈ وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ کا ویریفیکیشن نہیں ہے ویریفیکیشن ہوگی تو یہ بھی اوپن ہو جائے گا آپ ٹیتھے سے کر سکتے ہیں پرفٹ منی سے ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں بٹ کوئن سے کر سکتے ہیں ویب منی ابھی لو ہے نٹلر لو ہے سکریل سے آپ ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں انسٹ 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 آپ دیکھ لیں انسٹ انسٹ سارے بٹ کوئن میں سیمٹی ٹو آرز اس وجہ سے دیا ہوں کیونکہ یہ بٹ کوئن کی ریزن ہے بٹ کوئن میں ٹائم لگتا ہے اور یہ بینک کارڈ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو دس ڈالر سے لے کر آٹھ ہزار ڈالر تک اور اگر اس سے زیادہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک لاک ڈالر لیمٹ ہے اس کی سکریل کی پچاس ڈالر تک آپ اس سے کر سکتے ہو ایک لاک ڈالر یعنی کی ون ٹائم ایک لاک ایک لاک ایک ڈالر ایک لاک ڈالر کی یہاں پہ لیمٹ ہے جو پاکستان نہیں تقریبا ایک ایک کروڑ ستر لاک پہ بنتے ہیں تو اب ایک ڈالر میں ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جی اس کی اس کی ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہے ویریفیکیشن کی یہ ہوپس ہو کہ آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا ہوگا اور آپ نے میرے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں کرنی ہے ابھی ہم نے ریل اکاؤنٹ نہیں بنایا ڈیمو بنایا ہے ڈیمو بن گیا ہے آپ کا بھی بن گیا ہوگا اس کو ہم بیلنس کو بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں دس ہزار کی جگہ پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں نہیں یار مجھے ڈیمو پہ ڈیمو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہو یہی اس میں فور ایکس میں ایک خوبی ہے کہ آپ کو وہ کرتے ہیں اب مسئلہ مجھے بیس ہزار ڈالر کا چاہیے لیکن میں آپ کو رکمانی یہ کروں گا کہ آپ اتنا بیلنس یہاں پہ رکھیں جتنا آپ ان فیوچر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کی اس آپ سے پریکٹس کریں یہ دیکھیں اکاؤنٹ میں بیس ہزار ڈالر ہو گئے ہیں تو یہ ڈیمو آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو اگر آپ نے اگر ایک آزار ڈالر کا آکاؤنٹ شروع کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سیکھنے کے بعد پروپر سیکھنے کے بعد ایک آزار ڈالر کا آکاؤنٹ بناوں گا تو ایک آزار ڈالر ہی آپ یہاں پہ بھی ڈیمو میں بھی select کریں یہ نہ ہو کہ آپ پروپر تو ویسے تو آپ ایک ہزار کرنا چاہ رہے ہیں اور لیکن آپ بیت ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یا کئی لوگ ایک لاکھ ڈالر کا اکاؤنٹ ڈیمو بنا لیتے ہیں اور اس پر ٹریڈ کرتے ہیں اب وہ اتنی بڑی ایکوٹی ہوتی ہے اتنا بڑا تو اس میں تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ پروفٹ میں ہی ہیں لیکن آپ اریجنل اماؤنٹ کے ساتھ ہی ڈیمو اکاؤنٹ بھی اوپن کریں ٹھیکا پروفٹ لاس تو اس میں نہیں ہوگا آپ کا آپ ڈیپوازٹ نہیں کر سکتے یا ویڈرال نہیں کر سکتے لیکن باقی ساری چیزیں تو آپ اسی ساتھ سے چلیں گی نا آپ کی تو اس لیے سارا کچھ آپ اپنے اتنی اماؤنٹ سیلیکٹ کریں جتنا آپ ان فیوچر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہوپس ہو کہ آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں اکاؤنٹ بنا لی ہے ویریفیکیشن آپ کر لیں اگین بتاتا چلوں کہ آپ اگر میرے لنک سے جوائن کر رہے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جو ویڈیو میں لنک آ رہا ہے اس کے ذریعے اگر آپ جوائن کر رہے ہو تو آپ ہمارے وی آئی پی جو گروپس ہیں ان کا ایکس احساس حاصل کر سکتے ہو اس گروپ کے اندر ویکلی ہم لائف سیشن کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہم لائف ٹریڈنگ کی طرف بھی جائیں گے تو اگر آپ نے اس لنک سے جوائن کیا ہوئے تو آپ وی آئی پی سیشن کو وی آئی پی جو گروپ ہے ہمارا اس کو جوائن کر لیں اور وہ اس کا طریقہ کار اس ویڈیو میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس گروپ کو جوائن کرنا ہے آپ اس گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اس میں ہم مزید چیزیں سیکھیں گے ایکس اناس کے بارے میں اور ایکس اناس کی پروپرلی ہم نے ابھی یہ ٹرمینل کو بھی فالو کرنا ہے اس کی بھی بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے پھر ٹریڈنگ کرنے کی طرف ہم جائیں گے تو میرے ساتھ رہیں ابھی ہم آگے اڈوانس چیزیں آنے والی ہیں اکاؤنٹ ایک دفعہ آپ لوگوں کا بن جائے ویریفیکیشن ہو جائے ڈیمو اکاؤنٹ آپ کا بن جائے تو جتنے بھی نئے دوست ہیں وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے اپنے بہت سارا کیا رہے اللہ حافظ